متحرہ قومی امیت نئی داروں کے درمیان تساطم کے خدشات کا اظہار کر دیا آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں ایمکیم کا سیافت جماعتوں سے رابطہ خوش آئین ہے ایمکیم تجارہ سے مختلف صافی پارٹیوں سے رابطہ کا سلسلہ جاری ہے ایمکیم کے ڈپٹی کنبینیر فاروق ستاہ نے ایوپ کے ہمراہ پیپلز پارٹی شیرپاؤ کے صدرہ آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات کی بعض ازام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آفتاب شیرپاؤں کا کہنا تھا کہ ہمیں عوام کے مسائل حل کرنے کی کوششیں کرنے چاہیے الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سیافت جماعتوں کا آپس میں منہ ضروری عمل ہے دوسری طرف ایمکیم کے ڈپٹی کنبینیر فاروق ستاہ کا کہنا تھا کہ ملک میں جاری سیافت صورتحال کی تنازم میں وزیراعظم کو سیافت جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے انہیں نے کہا کہ ملک کے داخلے خارجے صورتحال خراب ہے ادازم کی تربیات تصادوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک معاشی اور توانائی بہران کا شکار ہے کسی سیافت جماعت کے پاس اتنا منڈیج نہیں کہ اکیلے کام کر سکے متحدہ قومی موفمنٹ کے وقت نے اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آفتاب احمد خان شیرپاؤں سے ملاقات کی عطا حسین کا ان کو پیغام پہنچایا ملاقات میں ملکی صورتحال ملک درپیش اندرونی اور بیرونی درپیش چیلنجز پر تبادلے خیال کیا گیا ایمکیم کے وقت نے شیرپاؤں کو گول میز کانفرنس پر شرکت کی دعوت دی ملاقات کے بعد باشید کرتے ہوئے ہی ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات درپیش ہیں تمام سیافتی جماعتوں کو مشترکہ لاحی عمل اختیار کرنا چاہیے ایمکیم کی درپیش کانفرنی اور ڈاکٹر فاروق ستار نے پیپلز پارٹی شیرپاؤں کے رہنمہ آفتاد شیرپاؤں کو گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر جماعتوں سے بھی مشابرت کرنا ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور قومی اتفاق کے رائے قائم کرنا چاہیے ایک کم سے کم قومی ایجنڈے پر تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور شیاشی جمہوری عمل کو بھی اس سے تقویت ہو اور افتاد شیرپاؤں نے ایمکیم کی گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی اسلام باب میں افتاد شیرپاؤں سے ایمکیم کے وقت نے ملاقات کی افتاد احمد شیرپاؤں نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے گول میز کانفرنس کی دعوت قبول کر لی ہے جبکہ اس وقت پر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ بلوچ عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور کراچی اور خیدر پختون کو اکرہ پائی پر توجہ دے کی ضرورت ہے ایمکیم نے پیپلز پارڈی شیرپاؤں کو سربراہ افتاد احمد خان شیرپاؤں کو گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے جبکہ فاروق ستار کہتے ہیں کہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پارلمنٹ سے باہر جماعتوں میں بھی مشاورت کرنا ہوگی سلام آباد میں افتاد شیرپاؤں سے ملقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فاروق ستار نے کہا کہ ملک کی سالمیت و بقات دعاو پر لگی ہوئی ہے موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے افتاد شیرپاؤں نے کہا کہ پارلمنٹ کی متفقہ قراردادوں پر کوئی عمل نہیں ہوا عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے تی پی شیرپاؤں گروپ جی سربراہ افتاد شیرپاؤں ایمکیم جی گول میں اس کانفرنس واری دعوت کی پرول کرنے سے باہت سیاسی پارٹن جو گردن ضروری آئے پرمانو سنجن تھا اے پی سی ذاتی مفاد باہر گھرائی ہوئی دی سلام آباد میں ایمکیم جی وفت داکٹ فاروق ستار جیگوانی میں افتاد شیرپاؤں جی گھرپو تیس آنس ملاقات کی ہیں قومی سلامتی لائیں گول میں اس کانفرنس شرکتی دعوت دینی ملاقات بات میڈیا سے گارہ ہیں دی افتاد شیرپاؤں سے کس گول میں اس کانفرنس واری کو جی تارفزات آئیں پر وہ تارفزات ربو سندسنہ پر عوام جاب آئیں افتاد شیرپاؤں جی تو اے پی سی ہیں قومی اسیم لی جی تھارا ہونتے عمل نقل دو شاکران تو اے پی سی ذاتی مفادن لائے گھرائی ہوئی دیا ہے انہوں نے موقع دے ڈاکٹر فاروق ستار سے تو ملک کے اندروں نہیں ہے پر لی خطرہ آئیں انہوں نے سمبور ان پارٹنگ کے گرجی کم کرنے پوندو انہوں نے چاہتے کہ ہم پارٹنگ کے اکیلے سل کم کرن جو بینڈیٹ حاصل نہ آئے قومی ایشیوز تھے اتفاق کے ارائے پیدا کرنسا حکومت کے فائد ہو تھیں لوگ انہوں نے چاہتے بجلی لوڈ شیڈنگ ملک لائے خطروں بنجی رہی آئے ایمبلوچ امام جو اعتماد بحال کرن کی ضرورتہ ہے متحدہ قومی مومنٹ کے رہانے میں فاروق ستار اس ورکت آفتاو احمد شیرپاو کے ساتھ میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں ملاقات کے لیے ان کے سربراہ جناب آفتاو احمد خان شیرپاو صاحب کی رہائش گاہ پر آئے ہیں میرے ساتھ میرے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر حیدر عباس رزنی بھائی ہیں اور رابطہ کمیٹی کے رکن گلفراز خٹک بھائی اور ان کے ساتھ سینٹرل ایگزیکیٹیو کانسل کے رکن میاں تیق صاحب ہیں اور سرفراز نواز اور ان کے ساتھ زاہد ملک بھی تو ہم یہاں پر ہم نے ملاقات کی اور قائد تحریک علتہ بھائی کی طرف سے رمضان اور روزے کی مبارک بات دی اور ایک پرخلو سلام بھی پیش کیا اور یہ دعوت فکر دی کہ ملک کی موجودہ صورتحال اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور قومی اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے ایک کم سے کم قومی ایجنڈے پر تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور سیاسی جمہوری عمل کو بھی اس سے تقویت ہو اگر یہ کام ہم پری الیکشن سینیریو میں کرتے ہیں تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لئے بھی مفید ہے نہ صرف پری الیکشن سینیریو میں اس کی اہمیت ہے بلکہ قائد تحریک علتہ بھائی کی بصیرت یہ کہتی ہے کہ یہ پوسٹ الیکشن سینیریو میں بھی ایسے قومی کنسنسس کی جس پر آج اگر ہم پہنچ جائیں اور آج یہ قومی کنسنسس ہو جائے چند قومی اہمیت کے حامل ایشیوز پر تو اس کا فائدہ آئندہ آنے والی حکومت کو بھی ہوگا آئندہ آنے والی اپوزیشن کو بھی ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب تھوڑا سا دور رس نتائج کے لئے بھی سوچنا چاہیے اور ابھی سے اس میں انویسمنٹ اور سرمایہ کاری کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دعوت فکر خاص طور پر جو خطرات منڈا رہے ہیں ملک پر داخلی بھی اور خارجی بھی اور ملک میں انتشار اور عدم استحقام پھر ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی مہازارائی کی صورتحال ہے پھر ایک تاثر ہے اداروں کے درمیان بھی ایک تاثر ہے یہ تسادم کا تو سیاسی مہازارائی کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو اداروں کے درمیان تسادم کا تاثر ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جو بیرونی خطرات جن کی نشاندہی الطاع بھائی نے کی یہ جو ہمارے پانیوں میں بیڑوں کی آم درف میں اضافہ ہوا ہے خلیج فارس میں یہ پورا خطہ ایسا لگ رہا ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے تو ہمیں سوچ بیچار کرنا چاہیے اس پر سوچنا چاہیے اور ملکی بقا سالمیت اور خودمختاری دعو پر لگی ہوئی ہے اور جو داخلی ایشوزیں ان میں معیشت کو ہمیں فل فور ایڈرس کرنا چاہیے مہنگائی بیروزگاری غربت کے خاتمے کے جو اور لوڈ شیڈنگ کا جو یہ عذاب ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں جتنا ہم اسے قابو کرنے کی شاید صدر مملکت اور وزیراعظم کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی لگ رہا ہے یہ بے قابو ہو رہا ہے یہ جو آج اگر ہم پنجاب میں سلکوں پر لوگوں کو دیکھیں جو سراپا اتجاد ہیں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے پھر خیبر پختونخواہ میں جو صورتحال ہے تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ بھی ہماری بقا اور سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرے کی صورت اختیار کر رہا ہے ہمیں اس پر بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اسی لئے ہم نے کہا معیشت لوڈ شیڈنگ انرجی اور تیسرا ایشو اگر آپ لے لیں بلوچستان وہ بھی تیزی سے پاکستان کے فول سے باہر جا رہا ہے احساس محرومی وہاں کا احساس بیگانگی میں تبدیل ہو رہا ہے ہمیں بلوچ عوام کے دلوں کو چھتے کی ضرورتیں اور پھر جب ہم آفتاد احمد شیرپاو صاحب سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اور بات ان کی بھی بڑی معقول ہے کہ خیبر پختوروں کی صورت احال بھی مختلف نہیں ہیں امن و امان کی جو صورت احال ہے انتہا پسندی پھر فرقہ واریت کو جس طرح وہاں پر بھی ہوا دی گئی ہے اور یہ مسئلہ بھی جس طرح وہاں پر ایک سنگین صورت احال اختیار کر رہا ہے تو وہاں پر بھی لوگوں میں بے چینی ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر جو سب سے زیادہ تو فرنٹ لائن اسٹیٹ ہمارا جو صوبہ تھا وہ وہی تھا تو میں اس صوبے پر بھی خیبر پختوروں خواہ پر بھی خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے پھر کراچی کی صورت احال پر بھی ہماری گفتگو ہوئی اور ہم نے یہی بات ہم نے تیہ کی کہ حکومت اور قانون اور ریاست کی عملداری کو ہر عالم میں قائم ہونا چاہیے اور اس کے لئے بلا امتیاز جو ہے وہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور جو زیرو ٹالرنس کا ہم نے پہلے ہی کہا ہے حکومت کو جو ہماری حکومت ہے ہم نے اپنے وزیر اعلیٰ کو اپنے ہوم منسٹر کو ہم نے یہ بلینک چیک دیا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کو بھتا نہ دینے پر جس طرح ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے جس طرح وہاں پر اخوا برائے تعوان ایک نئی شکل میں سر اٹھا رہا ہے شورٹ ٹم کیڈنیپنگ اب شروع ہو گئی ہے تو ان ساری چیزوں کے لئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان بھی جو ہے وہ ہمیں ربط اور تعاون زیادہ ہونا چاہیے وہ زیادہ ان کی موثر موجودگی نظر آنی چاہیے حساس علاقوں میں خاص طور پر اور پھر عوام سے بھی فیڈ بیک لینا کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تھانوں کی سطح پہ اور ایس ایس پی کی سطح پہ مختلف جو ایکائیاں ان کے درمیان آپس میں وہاں پر رابطے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ اس عمل کو بھی جو ہے وہ وہاں پر تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ زیادہ انٹریکشن کی ضرورت ہے تو میں نے کہا یہ سوال بھی چونکہ آئے گا تو جو ہمارے پاس ایک فارمولا ہے وہاں کا اس سازش کو مستقل ناکام بنانے کا اکثر ہم نے بھائی کو بھائی سے لانے کی سازش کراچی کو بدمنی میں جھوپنے کی سازش پاکستان کی معیشت کو ڈی ریل کرنے کی سازش پاکستان کو کراچی میں بدمنی پیدا کر کے غیر مستحقم کرنے کی سازش ہم نے ہمیشہ ناکام بنایا لیکن اب ضرورت اس بات کی کہ ہم اسے مستقل بنیادوں پر نہ کام بنایں اور جو فارمولا ہے اسے عارضی طور پر نہ اپلائی کریں بلکہ مستقل بنیادوں پر اس فارمولے کو اپلائی کریں تو مجھے یقین ہے کہ افاقہ ہوگا اور مسائل کا حل ہوگا اور اسے جب بے روزگاری سرمایہ کاری ہوگی کاروبار ہوگا تجارت ہوگی تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ہماری سنتے بھی کام کرے گی جو ہماری تجارت ہے اس کو بھی فروغ ہوگا تو یہ ساری باتیں ہم نے کی اور مجھے آفتہ شیرپاو کو ہم نے دعوت بھی دیئے کہ اس تجویز کا بھی وہ خیر مقدم کرے اور سپورٹ کریں جو گول میں اس کانفرنس بلانے کی ہلتاوائی کی طرف سے اور بے شک کوئی بھی سیاسی جماعت اس سلسلے میں لیڈ لے ہم نے آسیر زداری صاحب سے کہا ہے انہوں نے وزیر آزم صاحب سے کہا ہے وزیر آزم صاحب کو اب رابطے شروع کرنے چاہیے اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور جتنا جدر جد ممکن ہو یہ گول میں اس کانفرنس کا انقاط ہونا چاہیے اور بامانی اسے بنانے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ آپوزیشن کی جماعتوں کا اگر اعتماد گول میں اس کانفرنسوں پر نہیں رہا شاید ان کا تجربہ تھوڑا تلخ ہے کہ کچھ چیزوں پر عمل درامت ہوا کچھ پر نہیں ہوا کہ بامانی ہو گول میں اس کانفرنس اور اسے وہ آپوزیشن کی جماعتیں پارلیمان میں نہیں بلکہ جو پارلیمان سے باہر ہیں انہیں بھی ساتھ بٹھانا ہوگا اور انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا بہت بہت شکریہ اور میں آفتاب فاروق سبتار افتاب احمد شیرپاؤ کے گھر کے باہر میڈیا سے گفتگو کر کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو قومی تفاقرائے قائم کر کے مزید جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا